آقا کریم علیہ السلام حضور جناب ابو بکر نال اتھوں اگے چلے سراقہ واپس آپ اگے جاندیاں جاندیاں نا رستے چنا ایک کٹیاں آگئی ایک خیمہ ایک بڑی مائی ہوتے خیمے چھے ادھا نام ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ آتکہ بنت خالد خزاعیہ اے اصلی نام ہے تے ام مابد دے نام تو مشہور نے توجہ ذرا میرے والے ماشاءاللہ اللہ کریم بھائی نوں بھی برکت اتا فرمائے ماشاءاللہ مسجد شریف انہوں خوشبودار بنا رہے ہیں یہ بھی سنت مبارکہ ہے حضرت جناب ام مابد انہ دی آگئی کٹیاں جس وقت انہ دی کٹیاں آئی نا تے حضرت ابو بکر صدیق حضور پیاس محسوس ہوئی تے آقا کریم علیہ السلام حضور اتھ تشریف لے کے حضور نے فرما ابو بکر ذرا پتہ کرو انہ دے کول کوئی کھان پین دی کوئی چیز موجود ہوئے تے نا کرو لے لو اپا قیمت اللہ نیا پیسے دے کے لماگے فری نہیں لماگے پر قربان جائے گے وہ جیڑی یہ مان جی سے نا ام مابد اس خطوندہ کمی ایسی کہ انہیں انہیں ایک چوراہے تے انہیں اپنا خیمہ لائے ہویا ہے ہاں جی آن جان آلے جیڑے رائی نے مسافے نے انہ دی خدمت کر دی کوئی چیز ہوئے ہاں جی تے کھانا آوے تے تاں پیش کر دی پین واسطے دد پیش کر دی جیڑی بھی کوئی چیز موجود ہوئے اس وقت جیڑے آن جان آلے مسافے نے انہ دی خدمت کر دی رہن دی ہاں جی مسافران دی خدمت کرنا اے کوئی یاد آوے تے اللہ دا مہمان اللہ دا مہمان اللہ دی رحمت ہے انہ دی خدمت کرنی چاہی دی اللہ کریم نے اسمائی نو اللہ دے بندیاں دی خدمت کرن دا اجر اتا فرمایا اللہ کریم نے محبوب خدا نو دی کٹھیا دا مہمان بنا چاہی دیا ہاں جی اللہ اکبر عزیدان اگرامی تدر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اممہ جی کوئی شیہ کھان پین واسطے ہے ارز کرن لگیاں کہن لگیاں کہت سالی دا وقت سے بارشاں یا کوئی نہیں ہاں جی تے بکریاں جیڑیاں اوہی میرے خامد ابو مابدوں نے چران واسطے بار چراغا چلے کے گئے نے شیہ تے ایس وقت تے کوئی موجود کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پئی کہن لگیاں اممہ جی اوہ جیڑی بکری کھڑی ہے اوہ جیڑی بکری آپ نے کہن لگیاں کہ اے بکری جیڑی ہے نا اے دییاں تے ہڈیاں ویچ گودہ بھی ختم ہو گیا ہے اے تے نال چل کے جان اسی سکھ دی اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق نے حضرت دی بارگاہ چرز کی تھی سرکار نے فرمایا ابو بکر اگر ٹوارڈی اجازت ہوئے اسی دو دو چولے گئے اگر ٹوارڈی اجازت ہوئے نہ مائی صاحبہ نے مسکرا کے آکھا کین لگی سونے آجے اگر توانوں مل دا اگر نظر ہون دا تے چولو میری طرف ہوں کڑی پہ بندی ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیر آزید آنے گرامی قدر میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضور بکرید قریب تشریف لے کے گئے میری سرکار نے جس وقت اپنا رحمت والا حد بکریدے پھیریا بکریدی کھیری دود دینا لبریز ہو گئی انہیں اپنیاں دو مئی لتاں چوڑیاں کر لئیاں کھلیاں کر لئیاں میری سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا اے ابو بکر امہ جینو آکھو ٹوارڈے کور امہ جینو آکھو ٹوارڈے کور جن نے برطن میں سارے ہی لائے ہو امہ مابد نے ایک برطن دیتا کہ پتہ نہیں کنہ کا دودھ نکلنا ہے دیوچوں پلا کی نکلنا ہے امہ مابد نے ایک برطن دیتا حضور نے دودھ دھونا شروع کیتا او والا برطن بھر گیا میری سرکار نے اپنے غلامانوں دودھ پلایا آخرتے حضور نے امہ جینو ہی دیتا حضور نے خود بھی نوش فرمایا حضور نے فرمایا امہ جینو ہی برطن فیر بریا میری سرکار نے فرمایا ہور بھی برطن لائے ہو او بھی لائے ہی آو بھی بھر گیا ہور برطن مغوایا ہو بھی بھر دیتا حتیٰ کہ گھر دے اندر جن نے برطن سن میری سرکار نے دودھ دے نال سارے ہی بھر دیتے دو بکری دی کھیری اچ دو دو اومے دا اومے ہی حالے ہی ٹھاٹا پہیاں مار دا برطن ہی سارے بھر گیا دو دویحہ لے ہو سی ترائیں اللہ اکبر میری سرکار نے اجازت لئی حضور مائی صحبہ دے کلوں حضور مائی صحبہ دے کلوں اگے تشریف لے کے چلے گئے مائی صحبہ میرے حضور دے حسن دے جلوئی ویخدیاں رہ گئیاں جے اگر نظر حتھاں تے پین دیئے تے حتھی ویکھی جا رہی آنے اگر قدماش قدمین شریفین تے پئیے ویکھی جا رہی آنے اے ظلفائیں قدستے پئیے ویکھی جا رہی آنے چہرائیں انورتے پئی نظر پئیے ویکھی جا رہی آنے اے یاد ہی نہ رہا او میں پچھتے لما سونے مہربانی کرنا لیا تیرا نام کی یہ پچھنا ہی یاد نہ رہا حضور تشریف لے گئے حضور تشریف لے گئے جس وقت شام پئی ابو مابد بکریاں واپس لے کے آئے اے اج گھردی رونکی وکھریے اج گھردہ اندازی بکھرائے خوش موہ آ رہی آنے گھر جگمگ جگمگ پیا کردائے آن دے آئیں ابو مابد نے پچھیا کہن لگا ام مابد اج منو لگدائے اج کوئی بڑا کوئی انوکھائی آیا ہے اج ساڑے گھردی آلت بدلیئے اے نہ روشن خیمہ اے نہ خوشبودار خیمہ ام مابد اج کون آیا ہے ام مابد کہن لگی کہن لگی اے ابو مابد ام تی انا دے حسن چی گم ہو گئیا میں نو تے پچھنا یاد ہی نہیں ریا ٹوان دا نام کیے تسی کون اتا پتا تے میں پچھے آئی نہیں ابو مابد نے آکھیا اے بی بی اے ام مابد پھر اے تے دا سنا انا دا حلیہ بیان کر انا دی شکل و صورت ذرا بیان کر حضرت ام مابد رضی اللہ تعالیٰ نہ ام مابد نے جڑا پھر حضور دے اسنو جمال دا نقشہ پیش کی تک کمال کر دیتی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جڑی پھر ترجمہ نہیں کی تھی آپ فرما دے نے ام مابد کی پہی آخ دیا نے کہنی آنے کاف گیسو ہادہن کاف گیسو ہادہن ملکہ میرے نال جڑا کہلو کاف گیسو ہادہن یا عبرو آنکھیں آئین سواد کاف ہا یا آئین سواد ہے ان کا چہیرہ نور کا کاف ہا یا آئین سواد ہے ان کا چہیرہ نور کا آکھا میں نام تے پوچھیا کوئی نہیں نام تے نہیں پوچھیا ہاں جی پر جے ذلفان بے کھیے تے ہوئی لا جواب نے جے مبارک ککھاں بے کھیے تے ہوئی لا جواب نے جے چہرہ اقدسے تے ہوئی لا جواب قدر قامت بھی ماشاءاللہ لا جواب ابو مابد میں تنو ہونا دی کیڑی کیڑی ادا بیان کراں لفظہ اچ میں تنو کی بیان کراں ہاں جی تے تاجدار گوڑا پیر میر علی سرکار نے فرمایا عدہ نہیں تے اینج بیان کر دیو پیر میر علی کی میں کر کے آپ نے فرمایا مک چن بدر شاہ شانی یہ تے کہہ دیو نا درہا سارے مک چن بدر شاہ شانی مک چن بدر آنی یہ متھے چمک دی لات نوران یہ کالی ظلفت اکھ مستان یہ کالی ظلفت اکھ مستان یہ مخمور اکی نمد یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکھے ابو مابد میں تو آنو کڑی کڑی عداد سن اچھا نام ہی نہیں پوچھے آنو اکھے آ کہ اے ابو مابد اللہ نے انہا دیا برکتہ نال سانو برکتہ عطا فرمائیا نے انہا نے اپنے خیال حضور دا نام رکھ لیا کہ ابو مابد اپا انہا دا نام ہی مبارک رکھ لینے انہا دی وضا تو ساریاں برکتہ ملیاں تے اپا انہا دا نام مبارک رکھ لینے پچھے آتے نہیں مبارک تے ساریاں برکتہ اللہ نے اطاف فرمائیا اللہ اکبر ہن جی انہا نے حضور دونا مبارک کہہ کے یاد کرنا شروع کر دیتا برکتہ اے پھر مدینہ طیبہ حضور کو حاضر ہوئے اے پھر جا کے آقا کریم علیہ السلام تو السلام حضور دا کلمہ تک گبا پڑیا